کی اور رشیہ کی آپ لوگ رشیہ سے سنائیں کہ آئل لینے لگے ہیں اور سعودیہ جو ہے وہ چائنہ کو دے گا تو مطلب یہ سیدھا سیدھا آپ لوگ امریکہ سے پنگے نہیں لے رہے ہیں کہ جی بطلب امریکہ اور رشیہ کا آپ کو ہمیشہ سے پتہ ہے کہ وہ چھتیس کاکڑا جو بولا جاتا ہے وہ ہے اور آپ لوگ رشیہ کے ساتھ اپنے ٹرمز جو ہے وہ اس طرح سے آگے لے کے جارے ہیں ویسے تو خراب آپ لوگ ہٹیار بھی لیتے ہیں لیکن اب جو یہ آئل کی بات ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں آرزو جی یہ تو دوستو آپ نے چھوٹی سی clip دیکھی آپ ویڈیو کا topic سمجھ گئے ہوں گے کہ بھارت ایک دلیری بھرا فیصلہ کرتے ہوئے رشیہ سے تمام پاوندیوں کے بعد جو کچھا تیل ہوتا ہے وہ خریدے گا اور اس سے بھارت کی جنتہ کو کافی فائدہ ہوگا کہ بھارت کی جنتہ کو جو ابھی ریٹ ہے وہ constant ریٹ اسی ریٹ پر آئل ملیں گے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے بعد last میں بات کرتے ہیں کہ اس سے بھارت کو کیا effect پڑیں گے کس کس طریقے سے بھارت کی آلوشنا ہو رہی ہے تمام دنیا میں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پریش شنال کو سبسکرائب کرے گا اپنے بڑا اچھا سوال پوچھا اور اس پہ کافی confusion ہے ہے کیا اب لوگ اس کو دیکھ رہے یکرین کی وار کے پسپیکٹیو سے اگر آپ کو یاد ہو جب پتن صاحب یہاں آئے تھے تب ہم نے اس پر ڈسکس کیا تھا تب ہمارے 29 موز ہوئے تھے ان میں پہلی بار ایک موزن میں نے آپ کو بولا تھا ہوا تھا اوائل پہ اور انڈین اوائل نے اوائل کیا تھا ایک ریشن کمکہ سے اوائل لینے کی قوایت تب شروع ہوتی ہے جب پتن صاحب یہاں تھے یہ یکرین کی لڑائی بڑائی ہے امریکن و امریکن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اگر آپ اپ USSR کی اگنامی کو دیکھیں عرضو جی اس کے دو پلر ہے دیکھیں پہلی بات ریشیا جو ہے 1.4 trillion کا gdp ابھی پتن کے پاس 630 billion کو foreign exchange reserve جو بہت زیادہ ہوتا ہے اس آبادی اور ان کے پاس اتنا mineral wealth ہے کہ richest mineral wealth ہے ریشیا میں تیل اپنا تیل کی ایک پروbleم ہے ریشیا جو extraction کرتے ہیں وہ technology کافی پرانی انہیں کہتے ہیں وہ جو refineries ہوتے ہیں انہیں tea kettles کرتے ہیں بہت پرانے style کی refineries ہیں ان کی جیسے امریکن کا ہیلی برٹن کا لے لے یا امریکن کامنیز کا لے لے شل کا ویسے ان کا oil excruition کا process نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا کوئی پراتھمکتہ نہیں رہی ہے اب ان کی gdp چلتی ہے ہتھیار بیچ کے اور تیل بیچ کے میں ہمیشہ سے اپنے گورنمنٹ پہ یہاں نیشنل کی پہ کافی ڈیویٹوں میں کہتا ہوں پتند کو آپ ختیار اور تیل کی گارنٹی تو وہ آپ سے دوستی کرتا رہے گا تو یہ میں نے کافی میں نے کہا ہم ہم پتند سے تیل کیوں نہیں لیتے ہیں ہم دنیا بر سے تیل لیتے ہیں پریشتی آرزو جی 85% 85% ہم تیل ایمپورٹ کرتے ہیں جبکہ ہم ہر سال تین سے پانچ کو ایک خود دیتے ہیں جس ایک خودنے میں موٹا موٹا not getting into technicalities ایک خودنے میں تین سو سے پانچ سو کروڑ لگتے ہیں تیل نکلا نکلا نہیں نکلا نہیں نکلا پر ایوریج ہے کہ اگر پانچ میں سے ایک آت میں بھی نکل جاتا ہے تو سارا خرچہ پانی نکل جاتا ہے ہم بھی اپنا تیل دون رہے ہیں بٹ حقیقت یہ چائنا کے بعد we are the number two energy importers اگر آپ ایک سال پہلے ایک سال پہلے number one supplier ایک سال پہلے دیرے دیرے ایکویشن بدلتی گئی آج number one supplier USA USA is now oil surplus oil export number 2 nigeria number 3 number 4 stage پہ آگیا سوڑی رہی اب جو US کے ساتھ ہمارا trade surplus ہے 20 25 billion ڈالر ان کا یہ کہنا ہوتا بھائی آپ ہم سے کچھ اور چیز ہے لے 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 جب آپ تیسی سے لیتے تو آپ کو اپنی بھائی پیچھے جو ٹائم تھا وہ کیونکہ کیونکہ MBS جو ہے سعودی عربی والے انہوں نے بولا یار میں اور تیل نہیں نکال جو بیٹن سا بیٹن کرا تب میں دیسائی کنگا کیا کنگا 22% پیوٹ پیوٹ گیتے ورلڈ ریزر سب تینوں بڑی ریلیز گیا تو MBS تھوڑا ہل گئت ہے یہ کیا ہوا بھائی میں آپ کو ڈسکروم بھی اب یہاں مدد کی بات یہ جو ریشن تیل ہوگا جو ہم نے جس لیم بھی بات کریں اس کے ورلڈ ڈیڑھ پرسن جب ہم امپورٹ کریں گا اس ڈیڑھ پرسن ابھی ریشیا سے آئے گا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آج دیڑھ ہے کل کو یہ پندرہ بھی تیز بھی تو ایک نئی کوائد شروع اب ریشیا کو ہم امریکہ نے ہمارا کام تھوڑا اور آسان کر دیا پہلے ان کو نکال دی تو ریشیا سے لوکل کرنسی پہلی بھی روپی ٹریڈنگ کرتے روپی ٹریڈنگ میں بہت فائدہ ہے پاکستان کی چینل پہ نے بھولا کہ آپ deal کی کریں گے 20 بلین روپی میں دو 2 بلین دو 1 بلین سنگھپور ڈالر میں دو 1 بلین کینیڈ ڈالر میں ایسا option بن جاتے کہ پورا روپی ٹریڈنگ possible نہیں ہوتی یہ سب چیزیں ہم ہمارے پاس وکل پہلے بھی روپی ٹریڈنگ کر سکتے اب یہ جو ایک نئی شروع ہو ہی اب اس میں امریکہ میں تھوڑا ہڈ کم اس لئے مچ گیا آپ نے لگا دی اس پہ سنکشن ریش کے مارکیٹ کر گیا بند اب کتنے لوگ لے سکتے تیل ہم لیں گے چائنہ لے گا بڑے ایمپورٹر ایران کے ساتھ ایک پانسو بلین ڈالر کا دس سال کا کنٹرائٹ تیل کا چائنہ کی کافی تیل وہاں سے آ جاتا ہے اب یہ جب یہ جب بنی تو سعودی عرب بھی پریشان ایراغ بھی پریشان ایریا بھی پریشان ایراغ بھی پریشان کہتے اگر آج چلو آج دیڑ پرسنٹ کل کوئی دس پندرہ پرسنٹ پہنچ بھی آج کسی نے کسی کا دندہ تو ہلے گا بزنس تو جانتے ایراغ گول کہتے ایراغ اسی لئے ایراغ بھی پریشان ہیں اور پتن کو کیا لگ رہا کہ میرے تیل کی مارکت ہتھیار ہمارا 60% آنس آب بھی ریشن ہے ساری دنیا کو بتا بھائی بھائی چیزوں پہ بھائی کر رہے ہی اور جتنا ریشن کے ساتھ تیل بڑھے گا کوئی نہ کوئی ڈسٹر ہوگا کسی نہ کسی کا حصہ گٹے گا اب جو آپ کا سب سے بڑا سپلائر ہے وہ ہی یونیٹیڈ سٹیٹس امریکا تو سب سے زیادہ میرا ہی گٹے گا کیونکہ سب سے زیادہ شیئر میرا ہے اور بھائی کام تو آپ ہی ریشیہ کے ساتھ کہنے کا پوائنٹ یہ آرزو جی جو اس میں مس کونس ٹمورا یوکرین وال سے ملا کے دیکھ رہے یہ تب قواہید ہوئی تھی اگر 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 ریشیہ ریشیہ سے تیل لانا اور اس انشورنس آپ کی ریشیہ اس نے بولا ہم آپ کے بومبی تک یا جو بھائی وہاں تک تک لائے دیں گے ریشیہ ٹرانسپورٹ کر کے دے گا اور انشورنس بھی ریشیہ ڈی تیل پیسہ ہے تو اب یہ تھوڑی ہڈ کم یو ایس میں ادھر سب پتوں میں بڑھ گئی اور جہاں سعودی ربی اور کہنا کا تعلق تو اب جو دیکھیں زیزک کرمیشا سے بنشا ہے کہ ڈالر کو ایک ورلڈ کرنی سے ہٹا ایک ڈیجیٹل یوان یوان سی یوان controlled ہے artificially بچھائے تب ہی چینا کچاس ڈالر کا ڈیٹ ہے اب وہ کہ رہے ہیں اگر یہ کل کو ایسا ہو جائے دیکھیں اب game changer ہو اگر مالی 10 سال 20 سال سکھو گوان میں trade کریں کچھ ڈالر میں trade کریں گ گیم چینجر چینجر چینہ اور جو امریکل نے بہت بھلا کام کر دیا ریشیا کو سویٹ سے بھار نکال دیا تو میں آپ نہیں کہ رہا تھا ریشیا will get near to china اور وہ اگر سوڈیو کو بولتا ہے ٹھیک مجھے نا آپ تمہیں اتنی یوان میں دیں چینہ سے کچھ رو میٹی رہ لے نہ لے 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 بیسی یہ آپ دیکھ رہے پہلی بات ڈالر کا ڈالر کا جو گلوبل کنٹور کا یہ جو بیڈن صاحب نے کیا سوچ کے یہ کیا کیونکہ مجھے سے limited دماغ کے آدمی کو بھی بہت بڑا leader نہیں میں اس پہ سوچ مجھے سمجھ نہیں میں نے کہ چینل پہ ہر چینل پہ کیونکہ سوچ لیزم اور کمیزم میں بہت زیادہ فرق نہیں بلکل لیکن یہ ہی لگتا ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ اپنی پا دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ آپ نے دیکھا پاکستان کی آرزو کازمی اور بھارتی سمیت پیر کچھا تیل خریدیں گے ابھی تو کچھ اماؤنٹ میں خرید رہے اس کے بعد اور بڑا اماؤنٹ خرید سکتے اور یہ سب جو ٹریڈنگ ہوگی یہ انڈیان روپیز میں ہوگی اور بھی دوسرے طریقے کے سورسز نکالے جائیں گے مطلب ڈالر پر پابندی لگی ہے تو رشیہ ہوگیا تھا کہ بھارت رشیہ سے ہتھیار تو لیتا ہے ساتھ میں اس طریقے کے آئل وغیرہ میں بھی بھارت وہاں سے لے گا اب یوکرین اور رشیہ کی وار سے دنیا بھر میں ریٹ بڑھ رہے تو اس کا بھوکتان بھارت کیوں کرے آپ بھارت کو اگر یہاں کے لوگوں کو تیل مہدہ دینا پڑے گا اس وار کی بھوکتے ہمیں تو ایسا آپشن چیئے کہ ہمیں جس ریٹ پر مل رہا ہے یا اسی ریٹ پر ملے یا اس سے کم ہو جائے تو یہ اچھا موقع ہے بھارت کے پاس لیکن اس کی وجہ سے آپ بہت ساری ایسی چیز جو سپلائی کر دی ریش پر وہ بین لگ رہی آپ کو بہی سے بھارت ہو وات سی بھوک ہو یہ سب چیز ریش میں بین ہو چکی اور اس کے علاوہ جو ویزا کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ہے اس طریقے کی چیز بین ہو چکی ہیں تو میک ہمارے لئے اچھا ہے ہمارے لئے مارکٹ مل رہے رسی مطلب میڈیسن یا ویسٹرن کنٹریز سے خرید تھا وہ انڈیا سے خرید گا تو دوستو آپ کیا کہنا چاہتے اس ٹوپک کے وارے پلیز کومنٹ بہت میرہ در چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو